آج بنائیں گے آندھرا سٹائل کچھے آم کا اچار بہت ہی چٹ پٹا، ٹیسٹری اور اس کا خاص دیکھا پن آپ کو بہت پسند آئے گا ایک بار آپ اس اچار کو بنا کر کھا لیں گے تو آپ اسے ہمیسہ بنانا پسند کریں گے نمسکار نشامدلکا.com میں آپ کا سواگت ہے تو شروع کرتے ہیں یہ ایک کلو کچھے آم ان کی اوپر داگ دھبے نہ ہو فرم ہو اس کے بعد اچھے طریقے سے دھوئیے اور پانی میں ڈال کر دس بارے گھنٹے کے لئے رکھ دیجئے اس کے بعد انہیں پانی سے نکال کر پورے پانچھے گھنٹے تک سوپنے دیجئے پانی میں ڈبا کر رکھنے سے ان کے اندر کی گرمی نکل جاتی ہے سب سے پہلے اس کا جو ٹنٹل والا بھاگ ہے وہ کاٹ کر ہٹا دیجئے یہ نکال دیجئے اب کاٹنے کے لئے ان کے اوپر جو بھی پلپ ہے وہ ہم کاٹ لیں گے دیکھیں گھٹلی بہت کم ہے ان میں گھٹلی کو آپ اس طریقے سے جتنا بھی ہے نکال کر ہٹا دیجئے ایسے گودے والے آم ہوتے ہیں اچار کے لئے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو پیسز ہم تھوڑے چھوٹے چھوٹے بنائیں گے تاکہ اچار جب سرف کریں تو ویسٹ نہ ہو کتنے آرام سے یہ آم کٹ رہے ہیں اگر ان کے اندر پکی گھٹلی ہوتی ہے تب انہیں کاٹنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ ان کے اوپر کا پلپ نکال لیں تو بلکل اسی طریقے سے آسانی سے کٹ جاتے ہیں اور باقی آپ اپنی پسند کے انساعت پیسز بنا سکتے ہیں یہ جیسے تھوڑی ہارڈ گھٹلی ہے تو اتنا پارٹ میں ہٹا دے رہی ہوں آپ اس کا اوبال کے بعد میں چٹنی بنا سکتے ہیں یہ سارے آم کاٹ کر تیار کر لیے یہ تھوڑی سی گھٹلیاں ان کے اوپر ہلکا فلکا گودہ ہے تو آپ سکرپ کر کے اسے نکال سکتے ہیں یا اوبال کے چٹنی یا پناہ بنا سکتے ہیں اب اچار کے لیے مسالے تیار کرتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون میتھی دانا انہیں ہلکا سا ڈرائی روست کریں گے فلیم کو میڈیم رکھئے انہیں ایک منٹ پھون لیا ہم نے اچھی سی خوشبو آنے لگی بس زیادہ ڈاک مت کیجئے ہلکا سا کلر چینج کیا ہے اس کا یہ آدھا کپ کالی سرسوں وزن میں ہنڈیڈ گرام اس کی جگہ آپ پیلی سرسوں بھی لے سکتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا روست کریں گے بس میڈیم فلیم پر ایک منٹ اسے لگاتا ہے چلاتے ہوئے بھون لیجئے مسالوں کی ہلکی سی نمی دور کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ انہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے دھوپ میں ڈال دیں تو آپ کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اسے ایک منٹ لگاتا ہے چلاتے ہوئے بھون لیا بس اس کی ہلکی نمی دور ہو گئی اور اب اسے تھنڈا کریں گے سرسوں تھنڈی ہو گئی اسے پیس لیں گے بہت زیادہ اس کو پاوڈر مد کیجئے اس طرح کی دردری ہونی چاہیے بس میں نے ایک بار تھوڑا سا چلایا پھر چیک کیا ہلکا موٹا تھا بند کیا جار کو اور پھر تھوڑا سا چلا دیا اور یہ پیس کر تیار ہو گئی اور اچار بناتے سمیں آپ کو دھیان رکھنا ہے پیالا کوئی بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے اچھے طریقے سے سوکھا ہونا چاہیے ہر چیز ہر برطن وہ سوکھا ہو آپ کے ہاتھ بھی سوکے ہو تو اب اس میں مسالیں مکس کر لیتا ہے یہ جو ابھی ہم نے سرسو پیسی تھی وہ اس کے اندر اور یہ میتھی کے دانے سابوت ہی ڈال رہے ہیں یہ بہت اچھے لگتا ہے کھٹے ہو جاتے ہیں آم کے ساتھ میں اور یہ کشمیری لال میچ پوری سو گرام اندرہ اسٹائل اچار بن رہا ہے اسے میچ ہی بہت ڈالی جاتی ہے تو کشمیری میچ ڈال دیں تو اس سے اچار زیادہ تیکھا نہیں ہوگا کلر بھی لال بنے گا اس کو لال اچار بھی بولتے ہیں اور ایک ٹیبلی سپون ہالدی پاوڈر نمک آدھا کپ ویٹ میں 150 گرام اچار میں نمک تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے اور یہ اچھی ویرائیٹی کی ایک چھوٹی چمچ ہی اب یہ سارے مسالے آم کے اندر اچھے سے مکس کیجئے آم کاٹے اور مسالے ڈال دیں کتنا آسان ہے اچار بنانا اگر آپ لیسون کھاتے ہیں تو اس میں آپ لگ بھگ 50 گرام لیسون کی کلیاں چھیل کر ڈال دیجئے اب اس میں ڈالیں گے تیل کا تیل اس میں تیل کا تیل ڈالا جاتا ہے اور لال مرچ پاوڈر زیادہ ڈالا جاتا ہے تیل کے تیل کی جگہ آپ مو فلی کا تیل بھی لے سکتے ہیں آدھا کپ آئیل اور ڈال دیا یہ ٹوٹل ڈیڑھ کپ آئیل وزن میں 300 ایمل اتنا آئیل ہونا چاہیے کہ آم اچھے طریقے سے آئیل مسالی میں کوٹ ہو جائیں اچھے طریقے سے مکسنگ ہو گئی اب اس سے ڈھک کر رکھ دیجئے 3 سے 4 دن کے لیے روزانہ دن میں ایک بار چلاتے رہیں ابھی آم تھوڑے سے ٹائٹ ہے 4 دنوں میں آم تھوڑے نرم ہو جائیں گے اور ان کے اندر سارے مسالی ججب ہو جائیں گے تو ملتے ہیں 4 دن کے بعد چوتھا دن ہو گیا اور دیکھیں اس کے اوپر کتنا تیل آ گیا ہے اس سمیں آپ نے دیکھا تھا تیل کتنا کم لگ رہا تھا سارے مسالے کوٹ ہوئے تھے آم کے اندر سے بھی جوس نکل آتا ہے تیل تیرنے لگتا ہے اچار کے اوپر میں نے اس کو روزانہ ایک بار چلایا ہے اور دیکھیں کتنا لال اچار بنایا ہے یہ یہ کشمیری لال میرچ ہے اسی لئے بہت ہی لال کلر آیا ہے اگر آپ سادہ لال میرچ کا پاورڈر ڈالیں گے تو تھوڑا سا کم لال کلر آئے گا یہ ہمارا اچار بلکل سرپ کرنے کے لیے کھانے کے لیے تیار ہے ایک بار اچھے طریقے سے ملا دیا اچار بھننے کے لیے ہم نے یہ کانچ کا کنٹینر لے لیا ہے آپ انہیں چینی مٹی کے کنٹینر میں بھی بھر کر رکھ سکتے ہیں اس کنٹینر کو گرم پانی سے اچھی طریقے سے دھو لیا اور دھوپ میں سکھا لیا ہے کنٹینر بلکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہئے اور یہ جو آندھر پردیس اسٹائل اچار ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کھٹا چٹ پٹا بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ابھی یہ اچار نیچے بیٹھتا جائے گا اور تیل اوپر آ جائے گا یعنی کہ اچار پورا اتنے ہی تیل میں اچار یہ ڈوبا رکھا رہے گا آپ اسے ایک سال دو سال تین سال چاہئے جتنے میں نیوز کیجئے یہ کبھی خراب نہیں ہوگا آندھرہ اسٹائل کچھے آم کا اچار بن کر تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور بنانے میں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی لیکن آپ کے شکایت رہتی ہے کہ اچار خراب ہو جاتے ہیں اچار بلکل خراب نہیں ہوگا آم آپ لائے بجار سے اچھے سے دھوک کر بڑیہ طریقے سے سکھائیے بلکل پانی نہیں رہنا چاہئے کنٹینر جس میں آپ اچار بنا رہے ہیں پیالا چمچا سب سکے ہونے چاہئے اور کنٹینر جس میں آپ اچار بھریں گے اسے بھی آپ گرم پانی سے دھوک کر اچھی طرح سے سکھا لیجئے اچار بھر کر رکھ دیجئے اس میں پورا آئل ہے اچار آئل میں ڈوبا رہے گا آپ اسے کتنے ہی لمبے سمیں تک رکھ کر کھائیے تو آپ اس سیزن میں یہ اچار بنا کر ضرور کھائیے اور مجھے بتائیے کیسا لگا اور یہ بھی بتائیے کہ مجھے آپ کے لئے اور کیا بنانا ہے اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چلدی سے کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری نئی رسمیس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں تاکہ میری نئی رسمی